آپ کو ایک نے ایک دن قانون کا سامنا کرنا پڑے گا اگر آپ ایسے داندلی میں ایسے چوری میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں The United of Power میں ہوں آپ کا میز بان زبیر تراغوال شمالی کشمیر دسٹک بارہ ملہ سے ایک بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے آئی اے وائی اور بی پی ایل راشن کارڈ ہولڈروں کے لیے ایک بڑی خبر شمالی کشمیر بارہ ملہ دسٹک سے آ رہی ہے اور آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے سرکار کی طرف سے کہ جن کے پاس آئی اے وائی یا بی پی ایل راشن کارڈ موجود ہے اور ان گروں کے اندر ملازم بھی ہے آئی اے وائی اور بی پی ایل راشن کارڈ موجود ہے اور ان کے اندر اگر کوئی فیملی کے اندر کوئی جو ہے بندہ ملازم ہے تو اس کو پھوراً اپنے کنزمر یا ڈیلر کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے کیونکہ اس چیز کو لاغو کیا گیا ہے ڈسٹک بارہ ملہ میں اور یہ ہر ڈسٹک میں جو ہے آہستہ آہستہ لاغو ہوگا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کے اندر بھی اگر کوئی ملازم ہے اور اس کے پاس آئی اے وائی یا بی پی ایل راشن کارڈ موجود ہے تو اپنے راشن کارڈ کو دیکھ کے کے ساتھ رابطہ کریں کہ اس سے یہ کہیں کہ میں جو پہلے مستحق تھا اس چیز کا لیکن اب میں ملازم لگا ہوں اور میں اب ٹھیک ٹھاک پینسہ کمارا ہوں اب میں اس کا مستحق نہیں ہوں میرا راشن کارڈ آپ ڈیلیٹ کریں اور مجھے اے پی ایل راشن کارڈ بنا کر دیں اگر آپ نے یہ بڑی گلتی کی آپ نے ڈیلر سے بات نہیں کی کنزمر سے بات نہیں کی تو آپ کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی آپ کو ایک نے ایک دن قانون کا سامنا کرنا پڑے گا اگر آپ ایسے جو ہے داندلی میں ایسی چوری میں ملاؤس ہے قانون کے سامنے ہوگی ورنہ آپ ایسی گلتی نہ کریں جب تک آپ مستحق تھے اور آپ کے گھر میں کوئی ملازم نہیں تھا آپ مستحق تھے اے پی ایل کے بی پی ایل کے لیکن اب آپ کے گھروں کے اندر جو ہے ملازم ہے آپ ٹھیک ٹھیک پیسہ کمارے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ انفارمیشن نہیں کرتے ہیں اپنے ڈیل حضرات سے تو آپ کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگ رہا ہے اپ ڈیٹ اچھی لگ رہی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر گریب شخص تک ایسی بات پہنچے جو اس میں ملوث ہوگا اور جو اپنے جان کو بچانا چاہے تو قانون کا سامنا نہ کروانا چاہے تو آپ نے آپ ہی جو ہے ڈیلر کے ساتھ بات کر کے آپ اس چیز کو اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں کیونکہ ایسی باتیں سامنے آتی ہے جس چیز کے مستحق اے پی ال یا جس چیز کے لیے مستحق لوگ ہیں آئی اے وائی یا بی پی ال کے لیے کچھ لوگوں کو وہ نہیں مر رہا ہے امید لوگوں کو ملتا ہے تو اس لیے قانون کو نوٹس میں لیا گیا اور قانون کو لاغو کیا گیا اب کاروائی کی جائے گی اور کاروائی میں جو لوگ فستے ہیں اور کاروائی کے اندر جو لوگ آتے ہیں ان کو قانون کے سامنے جو ہے قانون کا سامنہ کرنا پڑے گا کیونکہ آج تک انہوں نے کھایا اور اس کو جو ہے وہ حساب چکا نہ ہوگا ورنہ آپ اگر آپ تک اپ ڈیٹ پہنچ رہی ہے آپ تک خبر پہنچ رہی ہے کہ اس طرح سے کیا جا رہا ہے آپ بھی اپنے جو ہے گھر کے اندر نظر ڈالیں اور اپنے راشن کارڈ کو صحیح کروائیں ایک اور بات ہے اگر آپ جوئنٹ فیملی میں رہتے ہیں آپ کے گھر کے اندر چار پانچ فیملی رہتی ہے آپ اکٹھے رہتے ہیں اور آپ کے گھر کے اندر تین سے چار راشن کارڈ ہے ان راشن کارڈوں کو بھی آپ مرج کریں سرج کریں کہ آپ کے راشن کارڈ صحیح ہے لیگل طریقے سے ہے یا ان لیگل طریقے سے ہے تاکہ آپ قانون کی کاروائی میں نہ آئے اچھا لگا شیئر کریں کہنے میں کوئی گلتی ہو ضرور ماف کریں دیجے اجازت خدا حافظ موسیقی اچھا لگا